اسلام علیکم کیریئر ایڈوائز کے لیے ہمیشہ ہی پوچھا جاتا ہے کہ جی سر کیریئر میں آگے کیا کیا جائے یا آج کل ایک جو بہت کومن کویسٹن پوچھا جا رہا ہے کہ جی بچے نے افسی کر لی ہے اب وہ آگے کیا کرے پھر جس بچے نے بی ایس جس ہمارے گریجویٹ نے ڈگری مکمل کر لی اس نے بی ایسی ایم ایسی مکمل کر لی تو وہ اگلا سوال یہ ہوتا ہے جی ایم فل کہاں سے کی جائے کونزی یونیورسٹی ایم فل کیلئے اچھی ہے یا کونزی یونیورسٹی بی ایس کیلئے اچھی ہے یہ بہت ہی کومن کسٹن اب فرض کیجئے بچے نے افسی کر لی ہے اور اس کے نو سو یا نو سو سے زائد نمبر ہے اور سوال یہ پوچھا جائے کہ جی اس بچے کو کس ڈگری میں داخلہ دلوایا جائے تو دنیا کا کوئی بھی ایکسپرٹ اس کے لیے پروپر یا درست ایڈوائز نہیں دے سکتا کیونکہ یہ انسان سے انسان مختلف ایڈوائز ہو چاہے اب ممکن ہے کہ جو بچے اس میں بولنے کی کپیسٹی بہت اچھی ہو اس کی اوبزرویشن بھی بہت اچھی ہو اور وہ میڈیا کی فیلڈ میں بہت ہی کمال کا ہو لیکن ہم اس کو کسی اور فیلڈ ایسی میں بساہ دیں جس میں اس کو انکمفرٹیبل ہو اور وہ وہاں پہ سروائیو نہ کر پائے اب یہ ڈیمیجنگ ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یونیورسٹی میں آنے سے بہت پہلے سے یہ پلننگ کی جانے چاہیے جو ہمارے ڈیفرنٹ سکولز ہیں ان میں اسی طرح کا جو تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے وہ بچوں کے کیریئرز کو بہت سارا بتن دیتا ہے کچھ سکولز میں کچھ کالجز میں اس طرح کی بہت ٹائملی ایکٹیوٹیز ہو جاتی ہیں جو کہ بچوں کو اپنے کیریئر کے ڈیسیئنز لینے میں بہت ہیلپ کرتی ہیں اب فرض کیجئے بچے کے نائن ہنڈرڈ نماغس ہیں بائیو کے ساتھ یا میٹس کے ساتھ اور بچہ اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ میرے پاس کونسے سکلز ہیں یا میرے ایریاز آف سٹرنس کیا ہیں تو وہ اپنے لیے دروست ڈگری کا انتخاب نہیں کر سکتا اب جب وہ اپنے لیے دروست ڈگری کا انتخاب نہیں کر سکتا تو اس کے آگے کیریئر گروت میں ایک سیریس ہرڈل ہے تو آپ کو ایز ینگ انڈویویول یا والدین کو اپنے بچوں کے لیے ڈیسیئنز لیتے ہوئے یہ چیزیں وقت سے بہت پہلے کرنے کی ضرورت ہیں اب اگر آپ جس بھی ڈگری کو کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس اگلے دو تین چار سال کا بڑا واضح مائپ ہونا چاہیے کہ ہم آگے ہمارا بچہ آگے کیا کرے گا یا جو بچہ ہے اس کو پتا ہونا جی ہے کہ میرے فیوچر میں یہ چیزیں آگے آنی ہیں یونیورسٹی میں جانے کے بعد مجھے فلان پروگرام میں جانا ہے فرض کیجئے جی بچے نے ایف ایسی پری انجینرنگ کی ہے تو اس کو بہت کلیر ہونا چاہیے کہ جی مجھے ماتمیٹکس پڑھنی ہے تو ماتمیٹکس پڑھنے کی ریزن کیا ہے ماتمیٹکس کے بعد کیریئرز کیا ہیں ماتمیٹکس پڑھنے کے دوران چیلنجز کیا ہیں کون سی سکلز ایسی ہیں جو ڈگری میں داخلے سے پہلے مجھے چاہیے اور انوائرمنٹ میں چینج کتنا ہوگا مطلب میں کالج کا جو انوائرمنٹ اور جو یونیورسٹی کا انوائرمنٹ اس میں چینج کتنا ہوگا اور سو آن اب فرض کیجئے جی آپ نے ماتمیٹکس میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا اور آپ کے کنسٹینٹس آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ یونیورسٹی آپ نے پھر بھی وہی رکھنی ہے تو اب کون سا سبجیکٹ ایسا ہے جو ماتمیٹکس سے کلوزلی اسوسییٹڈ ہے اور آپ کے گولز کے قریب قریب کا ہے تو پھر آپ کا پلان بی کیا ہوگا اگر ایون آپ پلان بی پہ نہیں پہنچ پاتے تو پلان سی کیا ہوگا اور آپ نے جس طرح کی زندگی گزارنی ہے یہ ڈگری بیچ میں رول پلے کر سکتی ہے یہ ڈگری کرنے کے بعد آپ کی زندگی کے ٹارگٹس نہیں بدل جانے تو یہ جس سٹیج پہ یہ طرح طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا اپسٹ ہونے کے بعد بندہ ایڈوائز یہی دے سکتا ہے کہ دیکھئے آپ کچھ اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ آپ کے ایریاز اپسٹرینز کیا ہیں آپ کی سکلز کیا ہیں پھر آپ کے گولز کیا ہیں آپ کے کنسٹرینٹس کیا ہیں آپ کی ویلیوز کیا ہیں آپ کے بس وقت کتنا ہے پیسے کتنے لگا سکتے ہیں آپ اور پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کی ڈیزائیڈ سکلز کیا ہیں کونسی سکلز ہوں تو بندہ ان میں سروائیو کرتا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جی آپ کے جو ریلیشنز یا آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ آپ کے کیریئر میں کس طرح سے یوزفل ثابت ہو سکتے ہیں اور پھر اگر آپ کا جو کیریئر ہے اس میں آپ کی جو پہلی چائز ہے وہ آپ کو نہیں ملتی تو دوسری چائز میں آپ کیا جا سکتے ہیں تو اب ایک سنگل سوال میں کیریئر کی ایڈوائز دینا پوسیبل نہیں ہوتا اور پھر جن لوگوں میں بریلینٹس ہوتی ہے وہ کسی بھی ڈگری میں بریلینٹ ہو جاتے ہیں اب سم ٹائمز گولز ہونا یہ اچھا ہوتا ہے گولز ہونے میں آپ گولز کو فالو کرتے رہتے ہیں اور اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے گولز ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گولز چھوٹے چھوٹے سپنوں کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ نقصان دے بھی ہوتے ہیں تو آپ کا جو سکول ہے وہاں سے ان معاملات کی تربیت شروع ہونی چاہیے کالیج کو آپ کو یونیورسٹی کے لیے بہت ریڈی کر دینا چاہیے اور پھر کالیج میں انٹری سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی میں کیا کیا کچھ ہونا ہے میرے ساتھ یونیورسٹی میں مجھے کیا کیا سیکھنا ہے یونیورسٹی میں جب مجھے ڈگری حاصل کرنی ہے تو کس قسم کے چیلنجز کے بعد مجھے وہ ڈگری ملے گی اور جب وہ ڈگری مل جائے گی تو ڈگری کے ساتھ ساتھ مجھے کیا اور سکلز چاہیے کہ جو میرا کیریئر ہے وہ سیف رہے گا اگر سارے کے سارے پلانز آپ کے دوسرے کو دیکھ کے بن رہے ہیں آپ کسی سے پوچھ کے ڈگری میں داخلہ لیتے ہیں تو پھر کامیابی کے چانسز بہت ہی مادوم ہوتے چلے جاتے ہیں جائے اس کے کہ آپ کیریئر کی ایڈوائز کسی اور سے لیں پہلے اپنی سٹرنس ویکنسز گولز ویلیوز چیلنجز اپورچنیٹیز ریسورسز ان ساری چیزوں کو چیک کیجئے دیب آپ ان ساری چیزوں کو ایڈنٹیفائی کر لیں گے تو آپ کو اپنے کیریئر کے بارے میں بہت ساری چیزیں پتا چل جائیں ایک سیمپل سی بات ہے باڈی بڑی کتاب میں بھی لکھی گئی کہ ایڈنٹیفائی یور پرپس ایڈنٹیفائی یور وای کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اگر آپ کا وای کلیر ہوگا تو باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ پہنچتی چلی جائیں گے تو میں آپ کو پرٹیکلر ڈگری کے ساتھ پرٹیکلر سکوز کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سی پرٹیکلر ڈائریکشن آپ کو سوٹ کرتی ہے اگر میں آپ کو پرٹیکلر ڈگری کے ساتھ پرٹیکلر نمبروں کے ساتھ پرٹیکلر چیزیں بتا بھی دور تو بھی آپ کے کیریئر کی کوئی گارنٹی نہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی اور سے پوچھیں سب سے پہلے کچھ سوالات آپ کچھ سے پوچھیں جب آپ کو سوالوں کے بارے میں سوالوں کے جواب مل جائیں اس کے بعد کسی ایکسپرٹ کو بتائیں کہ جی سار یہ میرے چیلنجز ہیں یہ میری خواہشات ہیں یہ میرے ریسورسز ہیں اور یہ میں نے پلان کیا ہے تو پھر آپ کے پلان کو امپروو کرنے کی کوئی آپ کو سلا دے سکتا ہے آپ کا بہت شکریہ